امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آکے عرض کی کہ مالا کیا دنیا میں کبھی کوئی ایسا دن آیا کہ جب جس دن قیامت آنے والی ہو لیکن وہ اللہ کے فضل سے روح بے ہی ہو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کربلا کی طرف اپنا روح کیا اور آنکھوں کو نم کر کے اسے کہا ہاں وہ دن دس محرم کا تھا جب میرے دادا حسین پر تیروں کی بارش ہوئی تھی جب میرے دادا کے گلے پر چھوڑی چلی تو زمین نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ ہم سے یہ منظر نہ دیکھا جائے گا ہمیں حکم دے ہم پھٹیں اور ان کو اپنے اندر سمالیں آسمان نے کہا اے اللہ یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا تو حکم دے میں ان پر گر جاؤں پہاڑوں نے کہا اے اللہ ہم سے یہ ہرگز نہ دیکھا جائے گا کہ تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کوئی یہ ظلم کرے یہ ستم کرے ہم سے نہ دیکھا جائے گا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہر چیز نے اللہ سے اجازت مانگی تو تب ہی میرے دادا سجاد نے اپنے سر کو زمین پر رکھا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا کہ اے اللہ تو نے یہ زمین ہمارے لئے بنائی ہم انسانوں کے رہنے کے لئے بنائی اے اللہ اس کو ختم نہ کر تیرے اس بنانے پر شکر تیرا ادا کرتا ہوں تو امام سجاد نے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے شروع کر دی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے اور اللہ کی ہر ایک ایک نعمت کو گنانے لگے کہ اے اللہ تُنہے زمین کو بنایا تیرا شکر تُنہے پہاڑوں کو بنایا تیرا شکر اے اللہ تُنہے آسمان کو بنایا تیرا شکر اے اللہ اس کو فنا نہ کر اے لج کو فنا نہ کر اے لج کو فنا نہ کر امام سجاد نے پوری رات جو کہ شام غریبہ تھی اس رات امام سجاد نے اپنے سر کو سجدے میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور یہ فریاد کرتے رہے اے اللہ یہ ہمیں نہیں جانتے یہ ہمیں نہیں جانتے لیکن اے اللہ ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما امام سجاد نے کہا اے اللہ اس دنیا کو فنا نہ کر اس دنیا کو فنا نہ کر اے اللہ ہم نے تیری خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا اے اللہ تیرے دین کی خاطر کیا تو گوار ہے کہ اے اللہ ہم نے صبر کیا ہم نے تیرا شکر کیا اے اللہ ہم تجھ سے اس چیز کا بدلہ ہرگز یہ نہیں مانتے کہ تُو دنیا کو تباہ و برباد کر دے اے اللہ قیامت ابھی اس دنیا پہ نہ آئے کیونکہ اے اللہ ان ظالموں کی وجہ سے کئی معصوموں کے جان خطرے میں آ جائے گی اے اللہ ان ظالموں کے وجہ سے کئی معصوموں پر ظلم ہو جائے گا امام سجاد کے سجدے نے اس شکر نے ہمیں بچا لیا اس دنیا کو بچا لیا مولا حسین علیہ السلام کا ایک ایک فرزند وہ وراؤ الورا تھی وہ وراؤ الورا تھی سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہہ کے اس لال کی قربانی ہم بھی نظر آجانے دیں اگر اس کے ایک سجدے سے قیامت رکھ سکتی ہے تو اس سجدے سے قیامت آ بھی سکتی اگر وہ امام سجاد سجدے میں جا کے صرف اتنا ہی کہہ دیتے اے اللہ انہوں نے تیرے محبوب کے نوازے کے ساتھ کیا کر دی اے اللہ ان کو تباہو برباد کر دے تو سوچیں کہ کیا ہوتا موسیقا موسیقا